امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا حقائق سے بیان کریں دیکھیں یہ تیر جب چلاتا بہلا تیر چلائے گیا تھا پتہ نہیں کس اورک کا نام لیا جاتا ہے یہ معاویہ کا حکومت کا زمانہ ہے سنہ انچاس یا سنہ پچاس میں حضرت امام حسن مجھتبہ علیہ السلام کا جب جنازہ نکلا ہے تو یہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ مروان ابن الحکام ان لوگوں نے جا کر آئیشہ کو کہہ دیا کہ یہ لوگ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ اس کو دفنانا چاہتے ہیں تو امام حسن مجھتبہ علیہ السلام کی وسیعت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ دفنانا چاہتا ہوں لیکن اگر میری وجہ سے اس بات پہ خون ریزی ہو تو تم اسرار نہ کرنا اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے انہوں نے وسیعت کی اگر اس بات پہ کوئی جگڑا شروع ہو جائے تو پھر مجھے کوئی بات نہیں مجھے اور جگہ دفنان کر لینا تو ان کو جب لائے تھے تو ان لوگوں نے تیر کیا تھا حائشہ اب حائشہ جو ہیں اپنی خچر وغیرہ جو بھی اس کا تھا اس پہ سوار ہو گئی تھی اس نے کہا تھا میں اس اس کو یہاں پہ دفنانا مجھے زندگی میں بھی سنفرت تھی اب بھی مجھے سنفرت ہے میں اس کو یہاں پہ نہیں دفنانا دفنانے دوں گی تو ان لوگوں نے تیر چلائے یہ اس کا اپنی ریکرنس دے سکتے ہیں یہ شیعہ کتب میں موجود ہے نہیں سہلے سنو کی کتب میں نہیں نہیں ان کے کتاب میں میں نے یہ بات نہیں دیکھی یہ شیعہ کتب میں اب ان کے کتابوں میں میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا میں مزید انشاءاللہ دیکھوں گا لیکن مجھے نہیں لگتا ہوں ان کے کتابوں میں یہ باتیں ہوں ان کے تواریخ وہ لوگ ایسی چیزوں کو نقل نہیں کرتے اگر ہوں بھی تو وہ چھپاتے ہیں یعنی ایسے کتابیں بہت ہیں مخالفین کے کہ وہ ابھی تک نہیں چپی ابھی کتابیں بہت سارے ہیں ان کے مصر میں شام میں سعودی عرب میں ان کے لائیبریریز ہیں جو مختوتات ہیں ابھی تک کتابوں کو کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ان کتابوں اور وہ پہلے خود ان کی تحقیق کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی وہی اس میں سے چھاپ لیتے ہیں وہ کتابیں جو ہزاروں کی تعداد میں اسی کتابیں ہیں ابھی تک ابھی تک اس نے وہ محققین کو بھی نہیں دیکھنے دیتے تو ان کتابوں میں ہو سکتا یہ باتیں موجود ہوں لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں چپی ہیں ان میں میں نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا اصل واقعہ یہ ہے